بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو میرا نام ہے شرافت علی جیمہ اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک دس ملنے کا خوبصورت گھر لے کر آیا ہوں جس کا فرنٹ الیویشن آپ نے دیکھا ابھی میں آپ کو اس کی روڈ سائٹ کا ویو کرواتا ہوں یہ اس کے چالیس فٹ کی کشادہ روڈ ہے یہ اس گھر کے سامنے ٹی بنتی ہے اور نیکس ٹو ٹی یہ گھر ہے آپ نے یہ گھر کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ اس میں چند ایک خاص باتیں ہیں جو عموماً ایک گھر میں جو عام گھروں میں نہیں ہوتی سب سے بڑی بات اس گھر کی لوکیشن بہت زبردست ہے اور اس گھر میں تقریباً چھے بیڈرومز ہیں دو کیچن ہے اور اس گھر کا جو مٹیریل ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور جو اس میں سب سے مین خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کی ڈیمارڈ بھی انتہائی مناسب ہے چلیں آئیں میرے ساتھ اس گھر کا وزرٹ سٹار کرتے ہیں اور اس کی تمام تر تفصیلات جانتے ہیں یہ اس گھر کی کشادہ کار پارکنگ ہے خوبصورت فلور یہاں پہ بنایا گیا ہے سامنے دیوار پہ فباہ الہ ربو کا ماتو کا زیبان آئیت لکھی ہوئی ہے دو گاڑییں یہاں بہت آسانی پارک کی جا سکتی ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ بھی ایک گاڑی کی سپیس ہے اور دیوار پہ مکمل وڈورک اور راک وال کا استعمال کیا گیا ہے یہ سامنے اس کا مین فرنڈ ڈور ہے روئیل لوگ کا اس دور سے روئیل لوگ کی آتی ہے سالیڈ وڈ کا یہ دور بنا ہوا ہے تو اس مین دور سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کی لوبی میں یہ اس کو اپن کیا اور یہ اس کی لوبی کا خوبصورت فلور سامنے اس کا دور ہے مین دور ٹی وی لوج کا اور یہ ساتھ چھوٹا سا گارڈن اور رائٹ سائٹ پہ اس کا درائنگ روم ہے تو درائنگ روم سے ہم وزرٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا دور آپ کو کلوز کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ درائنگ روم کا وڈن فلور شائن کرتا ہوا انتہائی خوبصورت وڈن فلور دونوں دیوار پہ جناب وال پیپر وڈن جو ہے نا اس کا بورڈر ہے یہ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن فانوس اور فینز انسٹالڈ ہے یہ دوسری وال آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور یہ سامنے اس کی ونڈو وینٹیلیشن کے لیے اب دونوں اطراف سے آپ کو اس کی والز کا اچھی طرح سے ویو کروایا جا رہا ہے یہاں سے گارڈن کا ویو اور اب یہ تھا اس کا ڈرائنگ روم یہاں سے ہم اگرین لوبی میں جاتے ہیں اور لوبی سے پھر ہم جائیں گے اس کے مین ٹی وی لانچ کی طرف یہاں جی اس کا ٹی وی لانچ اس کا فلور آپ دیکھیں وائٹ ٹائلنگ کے ساتھ خوبصورت فلور یہ سامنے کیچن ہے اور خوبصورت والپیپر وڈن بورڈر کے ساتھ یہ ونڈو وینٹیلیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا ایل ایڈی پینل ہے اور یہ لیفٹ شائیڈ پہ اس کے بیڈرومز ہیں اور یہ ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹی وی لانچ کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ نے دیکھا اب اگرین آپ کو کلوز کر کے دکھایا جا رہا ہے اس کی والز کا ویو اور یہ اس سائٹ پہ اس کے دو بیڈرومز ہیں دو بیڈرومز لور پورشن پہ ہیں اور تین بیڈرومز جانا وہ اپر پورشن پہ ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا ماسٹر بیڈروم دکھاتے ہیں خوبصورت فلور کے ساتھ یہ اس کا پہلا ماسٹر بیڈروم ہے اور یہ سامنے ونڈو سامنے سوری سامنے اس کی نشیز اور اس میں خوبصورت والپیپر اور لائٹس کے استعمال کیا گیا ہے اور اس سائٹ پہ اس کی وینڈو وینٹیلیشن کے لیے یہ گھر وینٹیلیشن کے حوالے سے بہت اچھا بنایا گیا ہے مٹیریل انتہائی زبردست استعمال کیا گیا ہے اس میں سیلنگ ڈیزائن اس کا آپ نے دیکھا ابھی میں آپ کو اس کا اٹیچ واش روم دکھاتا ہوں وائٹ ٹائلنگ کے ساتھ یہ بلیک کلر میں خوبصورت وینٹی اور میررر اس کا یہ واش روم کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں وڈن ٹیکسچر میں یہ شاور ایریا ہے اس کا اور یہاں پہ اس کے ساتھ ایک کموڈ دیا گیا واش روم اسیلنگ بھی اچھے کوالٹی کی ہیں برینڈڈ اسیلنگ ہیں یہ تھا اس کا ماسٹر بیڈروم اب میں آپ کو اس کے سیکنڈ بیڈروم میں لے کے چلتا ہوں یہ ہے جی اس گر کا سیکنڈ بیڈروم اس کا آپ فلور چیک کریں انتہائی زبردست ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے یہ سامنے اس کے والپے والپیپرز یہ ہے اس کی وینڈو وینٹیلیشن کے لیے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کا ویو کرتے ہیں واش روم کا یہ دیکھیں آپ خوبصورت ٹائل میرر اور وینٹی ٹائل کا کلر کمبینیشن آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہے اس میں بھی ایک موڈ دیا گیا اور شاور ایریا اور اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ تھا جی اس گر کا سیکنڈ بیڈروم اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لور پورشن پہ جو اس کا کچن ہے یہ جی اس کا لور پورشن پہ فرسٹ کچن اس کا وڈن ٹیکچر میں فلور ہے اور اس میں خوبصورت وڈ ورک کیا گیا ہے اور ہوب اینڈ ہود انسٹالڈ ہے مکسر انسٹالڈ ہے مکمل ریڈی ٹو یوز یہ کچن ہے تو اب میں آپ کو اس گھر کی لوکیشن ذرا واضح کرتا چلوں یہ ہے بہریہ ٹان کے اوور سیز بلوک میں آپ یہ دس ملے کا خوبصورت گھر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے درٹی کچن ہے یہاں بھی ہوب اینڈ ہود انسٹالڈ ہے مکسر بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے اس کا ڈور ہے جو کہ وینٹیلیشن میں کھلتا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہ لانڈری ایریا اور یہ سیم وینٹیلیشن اور یہ سٹیرز اوپر جانے کے لیے سیپرٹ اگر آپ جہاں سے آپ کا سرونٹ جو ہے نا وہ گھر کے باہر سے گھر کو انٹر ہوئے بغیر اپنے کوارٹر میں جا سکتا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دس ملے کا خوبصورت گھر آپ بحریہ ٹون لاہور کے آور سیز بلوک میں دیکھ رہے ہیں اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیے بل ہے دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیے بل ہے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس گھر کے اپر پورشن پہ یہ ہم سٹیرز کے درو اپر پورشن پہ جا رہے ہیں یہ سٹیر کا سیلنگ ڈیزائن آپ نے دیکھا اور یہ آگے ہیں جناب اس کے اپر پورشن پہ سامنے بلکل اس کے گیسٹ روم ہے اور یہ وینٹیلیشن ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کا ٹی وی لونچ کا ڈور ہے اور انتہائی لیفٹ سائیڈ پہ یہ اس کا وال پیپر اور اس سائیڈ پہ جو ہے نا وہ اس کی ٹیرز ہے اب میں سب سے پہلے آپ کو اس کا گیسٹ روم کا وزٹ کرواتا ہوں اس کا فلور آپ دیکھیں وائٹ ٹائلنگ کے ساتھ خوبصورت فلور اور یہ اس کا وال پیپر وڈن بورڈر کے ساتھ یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور رائٹ سائیڈ پہ اس کی وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اس واش روم میں بھی کموڈ کی اپشن دی گئی ہے واش روم ایسیسریز آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور برینڈڈ ایسیسریز کا استعمال کیا گیا یہ اس کا واش ایریہ اور یہ ہے اس کی ڈریسنگ چھتہ کبر بنائی گئی ہے مکمل سیپریڈ یہ گیسٹ روم ہے آپ کے کچھ ایسے گیسٹ آتے ہیں جن کو آپ گھر میں انٹر نہیں کر سکتے تو یہ ان کے لیے مکمل ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے تو یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں گھر کے مین دروازے سے انٹر ہوتے ہیں اس کے مین ٹی وی لانچ میں اور اس کے جو دوسرے دو بیڈرومز ہیں کچن اور باقی ٹی وی لانچ کا ویو کرتے ہیں یہ ہم آگے ہیں اس کے ٹی وی لانچ میں اس کی خوبصورت والز آپ دیکھیں اور اس کی وینڈو وینٹیلیشنز کے لیے اور دھن اس کا یہ لیڈی پینل ہے خوبصورت طریقے سے لیڈی پینل بنایا گیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن انتہائی شاندار سیلنگ ڈیزائن ہے تو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے تو کروڑ پچاسی لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیابل ہے اگر آپ لوگوں کو یہ گھر پسند ہے خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہماری کمپنی کے نمبر موجود ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہے جی اس گھر کا سیکنڈ کچن جو کہ اپر پورشن پہ ہے یہاں بھی وڈ ورک مکمل ہے مکسر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگا ہوا ہے ہو بینڈ ہڈ یہاں پہ انسٹالڈ ہے اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس گھر کے چوتھے بیٹروم کی درف یہ دیکھیں آپ وائٹ ٹائلنگ کے ساتھ بڑا زبردست اس کا فلور ہے اور یہ وینڈو ہے کبرڈ اور اس کی وال خوبصورت وال اور یہ ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن فین مکمل دور پہ یہاں پہ انسٹالڈ ہے اور یہ ہے اس کا ٹیچ واش روم یہاں بھی زبردست ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کموڈ کی اپشن کے ساتھ واش روم اسیسریز آپ دیکھ رہے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور یہ ہے اس کی کبرڈ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس گھر کے پانچویں بیٹروم میں اس میں بھی فلور پہ وائٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کی سیلنگ ڈیزائن اور فین یہ ہے وینڈو اس کی وینٹیلیشن کے لیے اور یہ ہے اس کا ٹیچ واش روم تمام بیٹروم کے ساتھ واش روم اٹیچ ہیں اور یہ اس کی واش روم اسیسریز آپ دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت ٹائل ٹائل کا جو کلر کمبینیشن ہے وہ انتہائی شاندار ہے تمام واش روم میں کموڈ کی اپشن دی گئی ہے یہ ہے اس کی ڈریسنگ تو انتہائی شاندار طریقے سے اس گھر کو بنایا گیا سولیڈ وڈ کے دور استعمال کیے گئے ہیں اور اس گھر کی ڈیمانڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو واضح کرتا چلوں دو کروٹ چالیس لاگ ربے ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیے بل ہے اور بحریہ ٹاؤن لاہور کے آور سیز بلوگ میں آپ دس مرلے کا یہ خوبصورت گھر دیکھ رہے ہیں جس کی لوکیشن بھی انتہائی زبردست ہے یہ اس گھر کی ٹیرس تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں